دنیا میں موجود ہر چیز کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی پب جی بین ہونے کا ظاہری فائدہ تو بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے مگر پاکستان کے کچھ جوان جو کہ فری سٹائل بلیک ٹیم کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں مرحبا اسے ایف ایس بلیک آپ سب کو جیسے باتے ہیں ہمارے ورلک سٹارڈ ہو رہی تھی اور ہمارے ماتشز تھی ورلک کے لیکن وہ کچھ ٹیکنیکل اسیوز کے وجہ سے وہ ماتشز کانسل کرتے ہیں اور باقی جو ماتشز ہیں وہ کل سے سٹارڈ ہوں گے لیکن ہمیں پب جی کے صرف سے اوفیش وی ایسیج ہے کہ آپ کو کل والے ماتشز کھیلنا لاؤ نہیں کیونکہ آپ کی کنٹری میں پب جی بین ہے ان کی طرف سے یہ ماتشز آئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی کنٹری میں پب جی بین ہے اس وجہ سے ہم آپ کو اللاؤ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی کنٹری میں یا آپ کی گورنمنٹ افیشل میں پب جی انبین نہیں کر دیتے ہیں تو میری ہمارے پی ایم امران خان سے رکست ہے کہ اس کو انبین کیا جائے اسیو کو دیکھا جائے کیونکہ پورے ورلڈ سے پورے ورلڈ سے ٹیم پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس لیگ میں پاکستان سے سے فیک ٹیم میں ہماری اور اگر اس کی بھی سلوٹ کینسل کر دی جائے گی تو پاکستان کی سپورٹس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو دیکھیں سپورٹسمن ہے آپ کو پتا ہے سپورٹسمن سپیرٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک پلیئر جب ایک سپورٹس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا لنک ہوتا ہے تو اس کی سپورٹس کے لیے کیا فیلنگز ہوتی ہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس اس ایشو کو دیکھا جائے وہ پپ جین بین گئی جائے تاکہ ہم ورلڈی کھیل سکیں اور پاکستان کا ریپریزنٹ کر سکے پاکستان کا نام روشنگا سکتا ہے شکریہ آپ نے فری سٹائل بلیک ٹیم کے ایک میمبر کی زبانی ان کی داستان سنی کچھ باتیں میں آپ سننے والوں کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں پہلی تو یہ کہ پہلی بار کوئی ٹیم پاکستان سے سلیکٹ ہوئی جو کہ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک ایسی لیگ جس کا نام پپ جی موبائل ورلڈ لیگ ہے میں پارٹیسپیٹ کر سکتی تھی اور پاکستان کا نام روشن کر سکتی تھی پپ جی بین ہونے سے اس ٹیم کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوگا دراصل ای سپورٹس دنیا کا ایک اہم ترین حصہ بن چکی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کما رہے ہیں اور ان کی کمائی ڈالرز میں ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں ترقی نہیں کر پائیں گے اور اسی روش کو دیکھتے ہوئے پی بال یا ایمازون جیسی کمپنیز بھی پاکستان میں نہیں آئیں گی جو کہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی کچھ سالوں پہلے جیسے یوٹیوب بین کی گئی تھی اور اب پپ جی تو ایسا کرنے سے انٹرنیٹ کی دنیا میں پاکستان کی جو امیج جا رہی ہے وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان بین پپ جی کے ٹیک کو سپورٹ اور اپنے سرکل میں اس کو شیئر کرنا ہی ہوگا تاکہ پپ جی سے بین جلد سے جلد ہٹایا جا سکے اختیاری کے ٹیک کو شیئر کرنے